اسلام علیکم ناظرین ناظرین ججز کے خط نے طاقتوروں کو وقت ڈال دیا ہے اسی پر سائرہ بانو صاحبہ نے دلچسپ دبنگ انداز میں تبصرہ کیا ہے آئیں یہ گفتگو سنیں ان کی اس کے بعد تفصیل سے بات کرتے ہیں سائرہ بانو صاحبہ ابھی یہ بھی آدمی کر رہا تھا کہ اس چیز پر بھی ڈسکیشن ہو رہی ہے مثلا آج آدم طارد صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم ادریہ پر چھوڑتے ہیں کہ ججز کا خط میس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ ادریہ فیصلہ کرے یعنی ان پہلوں پر بھی سوچا جا رہا ہے کہ یہ میس کنڈکٹ تو نہیں کر دیا چھے ججز نے خط لکھ کے اگر کسی نے حمد کری لی ہے اگر کوئی کھڑا ہوئی ہے اسے میں نے جسی شوکر سے دیکھی دیا اسے سب کچھ ہونا چاہیئے تھا نہیں ہوا اب اگر کوئی ایسی بات تو بھی ہوگی نا کہ جو چھے ججز کھڑے ہو گئے ہیں اگر ہم اپنی تاریخ دیکھ لیں جیسے شہدہ صاحبہ نے کہا کہ چھوالیس سال بعد مطلب ملک کے وزیری آدم بھدو شہید صاحب کو پاسی دینے کے بعد آپ پڑی معصوم شکل بنا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ عدارتی قتل تھا وہ عدارتی قتل کیسے تھا مطلب کہ آپ گورمنٹ کے دباؤں میں تھے کس کے دباؤں میں تھے تو آپ مولوی تمیز الدین اور وہ باقی جو کیسیز ہیں وہ آپ ان کو بھی دیکھ لیں کہ جس وقت وہ تھا کہ بھی یہ مداخلت کے خلاف تھا پرشاللہ کے خلاف تھا تو نظریہ ضرورت اور خدا جائل نے کیا کیا ہم لوگوں نے بھیج میں سے سکم اور چیزیں نکال لی تھی ابھی باقاعدہ پھولی تحقیقات ہونی چاہیئے اور یہ ہم سیاست دانوں کے پاس جو سیاست دان ہیں ان کے پاس خدا پاک میں آپ کو موقع دیا ہے اس موقع کو آپ لوگ avail کریں اور جو documentary proof ہے وہ جس کو دینے چاہیئے سائرہ بانو صاحبہ نے کاش کہ یہ بولتی ہیں جب شوکت صدیقی کے ماملے کی اوپر چار پانچ سال گزرے تو تب ان کو یہ بات یاد آتی لیکن ان کو تب بات یاد آئی ہے جب ان کے ان کو لگتا ہے کہ ان کے کوئی فیور ہونے لگایا ہے یا ان کا کوئی موقف یا ایک جماعت کے لیے کوئی بہتری ہونے لگی ہے تو تب ان کو یہ نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا ڈائلوگ بولا ہے آپ نے لیکن پہلے نہیں بولا لیکن دیر سے بولا لیکن چلیں دیر آئے درست ہے سائرہ بانو صاحبہ کے طرف پر بات جاؤں سائرہ صاحبہ لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جاوید لتیف صاحب کو جاوید لتیف جب کہتے ہیں کہ میرا حلکہ ایک سو چودہ کھولیں تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک سو تیس بھی کھولے گا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر میرا بھی نہ کھولو حالانکہ ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں ایک سو تیس بھی کھولیں آپ تو یہ تو پک اینڈ چوز کر کے تو ہلکے نہیں کھولے جا سکتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں ابھی تو بہت سارے پروگرامز میں ابھی کیانی صاحب ایٹھے ہوئے ہیں یہ جاوید لتیف صاحب یا باقی شاید خاک کان اباسی ہیں ان سب کے بیانات کو تو پارٹی کا بیان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو ان کو علیدگی کا مطلب جو نوٹس ہوتا ہے وہ دینا چاہیے تو وہ پھر میں نے بولا ہے اور ٹھیک ہے ان کے نام کے ساتھ چینل پرالوں کو بھی پابند کریں کہ نون نہ لکھا جائے کہ رہنما مسلم نیگ نون کہ ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے تو آپ کے سامنے ایسی ہے جس ابڑ دبڑ میں لوگوں نے جتایا بس میرے بھی یہاں پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا وہی بات ہے کہ ہم لوگ ہماری پارٹی اسی میں پھسی رہی کہ ملک کے وسیع تر مفاد ہوتے جمہوریت ڈی ریل نہ ہو یہ پورا چلا اس عمل کو سبتاعش نہیں کرنا چاہیے وہ بھائی جب یہاں پر سارا کچھ ہو رہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو پھر ہم بھی ڈنڈا مارنے میں بھاک بجانیم ہے یہ شہاب نامہ میں بڑا مزے کا ایک فکرہ تھا کہ اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو آپ ڈنڈا مارنے میں حق بجانیم ہے تو بس یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طریقے سے جتوایا گیا اور اب یہ رانہ صاحب مان نہیں رہے کہ سترہ اور تئیس سیٹیں اور پھر اگر بھئی اتنا ہے تو بولیں جاوید حدیف صاحب بولتے نا کہ کھولو اگر ایسی بات تھی کہ ظاہر ہے وہ تو وہاں کے محبوب قائد ہیں کھولیے ہلکا اور بتائیں کہ تاکہ جو یہ ایک ڈھپا لگا ہے اس میں ایک اعتراض یہ بھی اٹھ رہا ہے سائرہ بانو صاحبہ کہ ججز نے تیرہ مہینے پہلے کچھ سیاسی لوگوں کی طرف سے کہ تیرہ مہینے پہلے کیوں نہیں خط لکھا اور اب لیٹ تو لکھ رہے ہیں اگرچہ انہوں نے پہلے اسلامبال ہائی کورٹ کے چیف جسس کو لکھا پھر سپریم کورٹ کے چیف جسس سے ملاقات بھی کی اور اس کے بعد سپریم ڈیوڈیشل کاؤنسل کو لکھا مگر آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ خاموش کیوں تھے یہوں نے توہین عدالت کیوں نہیں کیا انہی اداروں کو یا جن لوگوں سے ان کو شکوہ تھے ان کو بلا سکتے تھے ججز کی پاور میں ہیں انہوں نے اپنی پاورز کو ایکسرسائز دنگ کیا وہ دیکھیں اب تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اب ان کی کی بھی ان کو کان لگیں کہ بس ٹھیک ہے ہو گیا یہاں پر تو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر تو جو ہم پہلے کبھی نام بھی نہیں لیتے تھے اور اب جس کو دیکھیں تو وہ نام لیتے ہیں کہ جنرل باجبہ کو بلالو جنرل فیرس کو بلالو پہلے نام بھی نہیں ہوتا تھا صرف اشارے ہوتے تھے ایسے ایسے کرتے تھے تو بس ٹھیک ہے اگر انہوں نے حوصلہ کر لیا ہے کوف کا بودھ توڑ دیا ہے انسان کا ضمیر جاگ کیا ہے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ لوگ ہی ضمیر جگہتے ہیں اور سلاتے رہے ہیں میں دوسرے لوگوں کو بول رہی ہیں تو اس کے اوپر صاف تحقیق ہونی چاہیے میں تو بڑی کل سے بڑی افسردہ ہوں کہ مطلب اس ملک میں جہاں ہمارے جن ججز کے پاس سامنے انصاف رہنے کے چاہتے ہیں وہ اپنا انصاف مانگ رہے ہیں اور میں بارہ کہتی ہوں کہ سب باتیں ایک طرف لیکن اس کے اوپر صاف شفاق تحقیق ہونی چاہیے اور میں کیا کہہ سکتی ہوں کرنے کو تو اب یہ بھی اطراز میں کہہ تو نہیں ہوں کہ میں ماف کر دی بھی تھا یہ چند ہمارے جائیت صحافی بھی ان صفحوں میں شامل ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ابھی تو بہت سارے پروگرامز میں ابھی کیانی صاحب ایٹھے ہوئے ہیں نون والے یہ جاوید لتیف صاحب یا باقی شاید خاکان اباسی ہیں ان سب کے بیانات کو تو پارٹی کا بیان بھی نہیں سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو ان کو علیدگی کا مطلب جو نوٹس ہوتا ہے وہ دینا چاہیے تو وہ پھر میں نے بولا ہے اور ٹھیک ہے ان کے نام کے ساتھ چینل والوں کو بھی پابند کریں کہ نون نہ لکھا جائے کہ رہنما مسلم نیجنون کہ اگر ان کی کوئی بات نہیں مانی جائے تو آپ کے سامنے ایسی ہی ہے جس اپڑ دپڑ میں لوگوں نے جتایا لوگوں کو ابھی شیرہ اپسر بھائی بتا رہے تھے کہ جیسے سی ٹی لنا نکالیے بس میرے بھی یہاں پر انہوں نے بھروسہ نہیں کیا وہی بات ہے کہ ہم لوگ ہماری پارٹی اسی میں فسی رہی کہ ملک کے وسیط اور مفاد جمہوریت ڈی ریل نہ ہو یہ پورا چلا اس کو اس عمل کو ثبتائج نہیں کرنا چاہیے وہ بھائی جب یہاں پر سارا کچھ ہو رہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو پھر ہم بھی ڈنڈا مارنے میں بھق بجانب ہے یہ شہاب نامہ میں بڑا مزے کا ایک تو خکرہ تھا کہ اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو آپ ڈنڈا مارنے میں حق بجانب ہے تو بس یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس طریقے سے جتوایا جتوایا گیا اور اب یہ رانہ صاحب مان نہیں رہے کہ سترہ اور تئیس سیٹیں اور پھر اگر بھئی اتنا ہے تو بولیں جعوید راتیف صاحب بولتے نا کہ کھولو اگر ایسی بات تھی کہ ظاہر ہے وہ تو وہاں کے محبوب قائد ہیں کھولیے ہلکا اور بتائیں کہ تاکہ جو یہ ایک دھبا لگا ہے اس میں ایک اثراز یہ بھی اٹھ رہا ہے سائرہ بانوس صاحبہ کے ججز نے تیرہ مہینے پہلے کچھ ایک سٹیٹمنٹس آئی ہیں لوگوں کے طرف سے ناظرین اکرام یہ سائرہ بانوس صاحبہ کی گفتگو تو آپ نے سنی سائرہ بانوس صاحبہ جب بھی تفسرہ کوئی کرتی ہیں تو بہت دبنگ انداز میں کرتی ہیں ناظرین یہ چھ ججز کے خط کے معاملے نے طاقتوروں کو بڑی مشکل میں ڈال دی ہے اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کا وقت قریب ہے عید جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ عید بنی گالا میں کریں گے ناظرین آپ سے کچھ تیرے پہلے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ خان صاحب کی کل ہائی کورٹ میں پیشی ہے پارٹی کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ تمام جو کارکنان ہیں اور جو عوددار ہیں اسلامباد کے تو ان کو ہائی کورٹ کے باہر اپنی حاضری یقینی بنانے کے لیے کہا گیا تو ناظرین آپ سے گزارش اتنی ہے کہ دعا کریں کہ خان صاحب کی کل یہ آخری پیشی ہو اور خان صاحب کی رہائی ممکن ہو کل اور عمران حان صاحب جو آخری چند روز رہ گئے ہیں وہ عوام کے ساتھ گزاریں اور عید بنی گالا میں اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ